موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بیف کوفتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایزی میٹھرڈ سے کوفتے بنانا بتاؤں گی چلیں تو اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کیجی میں نے کیمہ دیا ہے بیف کا سب سے پہلے اس کے اندھے ہم اٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ٹرو میک پاورڈر 1 ٹیبل سپون کٹی بھی مرچے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اٹ کریں گے half ٹیبل سپون نامک اٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون زیڑا پاورڈر اٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون بھارکے گرم مسائلہ پاورڈر اٹ کریں گے 3 table spoon میں نے چنے لیے تو ان کو پیس لیا یہ اٹھ کر دیں گے 3 table spoon اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اس کو اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندہاں میں ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز دی تھی اور اس کو اس طرح سے چاپ کر دیا یہ اٹھ کر دیں گے آپ کو یہاں یہ خیال رکھ رہا ہے کہ پیاز میں بالکل بھی پانی نہ ہو ایک دم ڈرائی ہونی چاہیے پیاز 1 table spoon اس کے اندہاں ہم green chili add کر دیں گے ہری مرچے باری کٹی ہوئی 2 table spoon دھنیا add کر دیں گے باری کٹا ہوا اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک جان ہو جائیں یہ دیکھیں کیمے کا ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اب چھوٹے چھوٹے کر کے کوفتہ بنائیں گے آپ اپنے سائز کے جتنے بھی آپ کو رکھنا ہوں میں میڈیم سائز کے بناوں گی یہ دیکھیں یہ میڈیم سائز کا ہے اس طرح سے بنائیں گے اور پیٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طرح سے سارے بنا لیں گے کوفتیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں ہم نے سارے کوفتوں کو بنا لیا ہے آدھا کیلو کے کیمے میں آرام سے بارہ سے تیرہ بن جاتے ہیں اب اسے ہم سائٹ میں رکھتے تھے ہیں اور گریوی تیار کرتے ہیں گریوی کے لیے میں نے چھوٹے کپ آئیل لیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سارے کھڑا مسالہ جس میں تیز پتہ ہے دار چینی ہے لاؤنگ ہے اور کالی مرچے ہیں یہ ایڈ کر دیں گے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 10 سارے کو پیسٹ پیسٹ کو زیادہ پھائے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 10 سارے کو پیسٹ 100 اندرہ پاور کریں گے 100 سارے پاور کریں گے 100 سارے کا پھلا کریں گے 100 dissemin start 100 تم سпар bigger مرچے اب ان سب کو اچھے سے بھونیں گے اب اسی کے ساتھ ایڈ کر دیں گے میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے اس کا میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد اس کا ہم دو منٹ تا دھونیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارا پیسٹ اچھے سے ہو گیا ہے یہ بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لیتی اس کو فرائی کر کے ایک کپ دھائی میں اس کو بھلینڈ کر لیا اور ایک ٹیسٹ ریڈی کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے سارا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم ہم میڈیم رکھیں گے تقریباً ہم نے آٹھ سے دس منٹ تک اس کی بھونائی کریں ہمارا آئل سیپریٹ ہو چکا ہے دیکھیں ایڈ کر دیں گے سارے کوفتوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کوفتوں کو بلکل بھی ہلائیں گے نہیں ہم پین کو اس طرح سے کریں گے کوفتوں کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا ہے ورنہ آپ کوفتیں ٹوٹ جائیں گے بس آپ لوگ اس طرح سے تھوڑا سا ہلا لیے گا اب اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے ڈیڑھ کا پانی ڈیڑھ کا پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ تک کک کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کوفتوں کو چیک کرتے ہیں دیکھیں ہمارے کوفتیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے کم اچھے بنے ہیں اب آپ یہاں پر دس منٹ کے بعد کو کوک کرنے کے بعد اس کو آپ پلٹ سکتے ہیں یہاں پر نہیں ٹوٹیں گے فوراں ڈالنے کے بعد آپ اس کو مت پلٹی گا کیونکہ ٹوٹ جاتے ہیں سارے کوفتوں کو ہم پلٹ لیں گے اور اس کو پھر سے ہم لوگ پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے کیونکہ ہم نے کوفتوں کو پلٹا ہے تو وہ اچھے سے ہو جائے اندر سے بھی اور یہ جو ہماری جو گریبی ہے یہ بھی تھوڑی سی اور اچھے سے ہو جائے اس کو ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ تک اور دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کوفتیں تیار ہو چکے ہیں فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا گرم مسالہ پورٹر اٹھ کر دیں گے اوپر سے اس سے فلیور اچھا آتا ہے بس تھوڑا سا اٹھ کر دیں گے ہاپ ٹی بڑی سپون کے جتنا اس کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ دھنیا اٹھ کر دیں گے بہت ہی مزے دار سے ہمارے کوفتیں تیار ہو چکے ہیں اب اس کا ہم لوگ ہمارے کوفتیں تیار ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے مزے کے بنے ہیں یہ خانے میں بھی اتنے ہی زیادہ ٹیسٹ ہے آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کریں اور میرے ساتھ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ریسیپی سو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی تو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کریے گا اس سے میری ہر آنے والی نیو لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ